نات سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی اور ایک تیرا نام نام ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنجوگن میں بھی اسی نام تیرا حط ہوگی سبحان اللہ کے کر سننا ہے اس طرح نہیں جب آپ کہہ دیں سبحان اللہ پھر نات خان کو مزا آتا ہے نات خان پڑھتا ہے تو آپ کو مزا آتا ہے یہ give and take ہوتا ہے اور سبحان اللہ کہنا یہ بڑا عجر صواب کا باعث ہوتا ہے کہ یہ ذرا سبحان اللہ ذوق آئے تو اپنے ذوق کا اظہار سبحان اللہ کے حطر کیا کریں کہ ایک تیرا نام ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنجوگن میں بھی اسی نام میں سراہت ہوگی یہ سنا گے کہ بہت گوری اندھیری ہوگی یہ سنا گے کہ بہت گوری اندھیری ہوگی پر قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل وہاں سرکار کی چہرے کی زیارت ہوگی اللہ کریمہ اپنے محبوب کی ناتیں خود پڑھتا ہے کیسے؟ کبھی آسی کبھی تاغا کبھی ولین آیا کبھی آسی کبھی تاغا کبھی ولین آیا ارے جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے جس کی قسمیں میرے محبوب کی سورت ہوگی جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے جس کی قسمیں میرے محبوب کی سورت ہوگی ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے پر خلد میں بس وہ ہی جا سکتا ہے خلد میں بس وہ ہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی اور ہمارے کبلہ حضور جنہوں نے مجھے نات خرمائیا ہے اور محترم 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 مقام تسلیم صابری صاحب اس موقع پر موجود تھے اب آپ نے یہ نات موی سے سماد فرمائی من حضر قرآن میں کبلہ حضور نے تو مجھے فرماتے ہیں بیٹے یوں بھی کہو سننے والا شعر ہے کہ ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے پر خلد میں بس وہ ہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کی امہ کی اجازت ہوگی خلد میں بس وہ ہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی اور حاصل کلام اس پوری نات کا شعر یہ ہے حشرتہ دے بھی عجب دیکھنے والا ہوگا حشرتہ دے بھی عجب دیکھنے والا ہوگا کہ ظلف لہراتیں وہ جب آہیں گے پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی حشرتہ دے بھی عجب دیکھنے والا ہوگی پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی اور یہاں پر پھر فرمایا ہمارے پھر فرمایا ہمارے پھر فرمایا حشرتہ دے بھی عجب دیکھنے والا ہوگا کہ ظلف لہراتیں وہ جب آہیں گے پھر قیامت پہ بھی خود اے قیامت ہوگی ظلف لہراتیں وہ جب آہیں گے پھر قیامت پہ بھی خود اے قیامت ہوگی جب آہیں گے آہیں گے کہpannt آہیں گے